سجدہ صاحب کا بیان تین یا چار رکعات کے شک پر سجدہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ سب کے ساتھ ہوا؟ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے کہ تین پڑی ہیں یا چار تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کریں کیا مراد اس سے؟ کہ تین ہے یا چار تو ان میں سے یقینی کونسی ہے؟ چار یقینی ہے؟ نہیں چار کا یقین نہیں کس کا یقین ہے؟ تین کا تو تین کو لے لے پھر سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں یعنی ایک رکعت اور پڑھ لے اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لے اگر اس نے پانچ رکعت نماز پڑی تھی تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے ٹھیک ہے؟ یعنی چار کی نماز جفت ہے نا؟ جفت کا کیا مانا ہوتا ہے؟ ایون نمبر ہے اب کیا ہوا؟ کہ اس نے پہلے بھی چار پڑی ہوئی تھی پوری لیکن اسے شک ہو گیا تو اس نے ایک اور پڑھ لی اب اس کے خیال میں اس نے چار پڑھی لیکن حقیقت میں اس نے پانچ پڑھی تھی اب جو ایون نماز ہے اس کو آرڈ نمبر میں تو نہیں پڑھ سکتے لہٰذا یہ جو آخر کے دو سجدے ہیں ان کی حکمت کیا ہے؟ کہ وہ رکعتوں کی تعداد یا سجدوں کی تعداد کو کیا کریں گے؟ جفت کر دیں گے اور اگر اس نے پوری چار رکعت نماز پڑھی تو یہ سجدے ایکسٹرا ہو گئے اب یہ آرڈ نہیں کریں گے اس کے نمبر کو بلکہ یہ سجدے شیطان کے لیے زلط کا سبب ہوں گے یعنی عمل ایک ہی ہے اب اس میں آپ دیکھئے دونوں طرح سے سجدوں کا مصبت پہلو سامنے لائے گیا ہے اور یہی ایک خوبصورت طریقہ ہوتا ہے جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑھ جائے کہ آیا اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو تو اس کو ایک رکعت یقین کرے اور جس کو یہ شک ہو کہ اس نے دو پڑھی ہے یا تین تو اس کو دو رکعت یقین کرے اور پھر آخری قادہ میں سلام پھیرنے سے پہلے سہب کے دو سجدے کر لیں سجدہ سہب کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قادہ میں تشہد اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرے سجدے میں جائیں پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو جائیں یعنی نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے بس دو سجدے کرنا ہے حدیث مذکور میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہب کا حکم ہے اس لئے سہب کے دو سجدے سلام پھیرنے سے پہلے کرنے چاہیے قادہ اولہ کے ترک پر سجدہ قادہ اولہ کے ترک ترک کا کیا مانا ہے چھوڑ دینے پر یعنی اگر کسی نے چار رکعتیں پڑی ہیں اور وہ بیچ کا تحیات بھول گیا ہے اب کیا کرے حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زہر کی نماز پڑھائی پس پہلی دو رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے یعنی قادہ میں نہ بیٹھے پس لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور آخری قادے میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب آپ کھڑے ہوئے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ ساری نماز ہو گئی جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو آپ نے سلام نہیں پھیرا بلکہ دو سجدے کر لیے اور لوگوں نے بھی پیچھے کر لیے اور یہ روایت کہاں کی یہ بخاری کی یعنی سجدہ السحب کا یہ طریقہ صحیح بخاری میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوا کہ سجدہ سحب سلام پھیرنے سے قبل کرنا چاہیے سلام کیا چیز ہے بسیکلی سلام کا مقصد کیا ہے نماز ختم نماز کی ابتدا کس سے ہوتی ہے تکبیر سے اور اختتام کس سے ہوتا ہے سلام سے تو اگر آپ سلام پھیرنے کے بعد ایک یا دو سجدہ کریں گے تو گویا آپ نماز پڑھنے کے بعد سجدہ کر رہے ہیں اس کی بھی رخصت ہے لیکن اگر سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ جائے تو آخری سلام سے پہلے ہی دو سجدے کر لینے چاہیے نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر چکنے کے بعد سجدہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اور تین رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اثر کی رکعت کتنی ہوتی ہیں تین پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے ایک صحابی خرباق اٹھ کر آپ کے پاس گئے اور آپ کے صحب کا ذکر کیا تو آپ تیزی سے لوگوں کے پاس پہنچے واپس آگئے ساتھی تو تھا کمرہ آپ کا اور خرباق کے قول کی تصدیق چاہیے کہ یہ سچ کہتا ہے لوگوں نے کہا خرباق سچ کہتا ہے پھر آپ نے ایک رکعت پڑھی پھر سلام پھیرا پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا یعنی آپ نے باقی ساری نماز نہیں پڑھی کیونکہ وہ ایک طرح سے مکمل ہو چکی تھی اب ایک رکعت باقی تھی تو آپ نے ایک اور پڑھ کے سجدہ صحب کر لیا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص چار رکعت کی جگہ تین پڑھ کر سلام پھیر دے پھر جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے تین پڑھی ہیں تو خواہ گھر بھی چلا جائے باتیں بھی کر چکے پھر بھی ایک رکعت جو رہ گئی تھی پڑھ کر سجدہ صحب کر کے سلام پھیرے اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں اور یہ بات سنت سے ثابت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے اور ایک یہ عمر بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اگر سجدہ صحب پڑھ جائے اور کسی وجہ سے نمازی سجدہ صحب نہ کر سکے سلام پھیر کر باتیں وغیرہ کر لے پھر یاد آنے پہ جب سجدہ صحب کرنا چاہے تو سلام کے بعد کرے پھر سلام پھیر کر نماز سے پارے ہو چار کے جگہ پانچ رکعت پڑھنے پر سجدہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پانچ رکعت پڑھائی آپ سے پوچھا گیا کہ نماز میں زیادتی ہو گئی ہے یعنی چار کے وجہ پانچ رکعتیں ہو گئی آپ نے فرمایا کیوں صحابہ اگرام نے عرص کیا آپ نے زہر کی پانچ رکعت پڑھائی ہیں پھر آپ نے سلام کے بعد دو سجدے کیے اور فرمایا میں بھی تمہاری ماند آدمی ہوں یعنی انسان ہوں میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو پس جب بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو سجدے صاحب سلام سے قبل یا بعد کرنے کا ذکر تو احادیث میں آتا ہے لیکن صرف ایک ہی طرف سلام پھیر کر سجدہ کرنا پھر اتحیات پڑھ کر سلام پھیرنا سنت سے ثابت نہیں یعنی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں نہیں ہے کوئی اب آپ دیکھئے یہ نیچہ حاشہ پڑی ہے نمبر ایک صفحہ دوسو تین کا اگر اس باب میں حضرت زلیدین کی حدیث بھی شامل کر لی جائے یعنی ایک صحابی تھے جن کا نام زلیدین تھا دو ہاتھوں والے تو ان تمام روایات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ نمبر ایک جب امام سجدہ صاحب کیے بغیر سلام پھیر دے اور مقتدی اسے باقی ماندہ نماز یاد دلائیں تو وہ انہیں باقی ماندہ نماز پڑھائے گا اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ صاحب کرے گا اور اگر مقتدی اسے یہ یاد دلائیں کہ ہم نے ایک رکعت زائد پڑھ لی تو بھی ظاہرہ کے سلام پھر چکا اب اس نے صرف سجدہ صاحب ہی کرنا ہے نمبر تین اگر رکعت کی تعداد میں شک پیدا ہو جائے تو پھر سلام سے پہلے سجدہ صاحب کرے گا البتہ اگر یہ شک پیدا ہو کہ میں نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو دو پڑھی ہے یا تین تو کم کو تعداد شمار کر کے نماز مکمل کر لے گا اور اگر یہ شک پیدا ہو کہ تین پڑھی ہیں یا چار وہ شک کو نظر انداز کرتے وہ اپنے یقین پر عمل کرے گا اور سجدہ صاحب سلام سے پہلے ہی کرے گا نمبر چار اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہیں اور وہ ایسی بھول کا شکار ہو گیا جو ان احادیث میں مذکور نہیں تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے بھی صاحب کے دو سجدے کیے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا انشاءاللہ اب یہاں دیکھیں کہ صاحب کے مقامات پتہ چلتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے مقامات ہیں کس کس بھول پر سجدہ صاحب ہے پہلے تھی یہ جاننے کی ضرورت ہے اس کو دہراتے ہیں میں آپ کی رینفورسمنٹ کے لیے دوبارہ چاہتی ہوں کہ آپ کو کلیر ہو جائے بات پہلا موقع سجدہ صاحب کرنے کا کس بھول پر سجدہ صاحب کیا جا سکتا ہے رکعتوں کی تعداد میں شک پر تین پڑی ہیں یہ چار طریقہ کیا ہے رکعت کی تعداد میں شک پڑھنے پر شک کو چھوڑ دیں یقین کو لے لیں اور یقین کے اوپر مزید رکعت پڑھ کر تعداد پوری کر لیں اور سجدہ صاحب ادا کر لیں اور کس مقام پر بھول پہ سجدہ صاحب ہے قادع اولہ کے بھولنے پر ٹھیک ہے اور رکعت اگر زیادہ ہو جائیں تو یاد دہانی پر اور کم رکعت پر بھی اور اس کو کیا کریں ایک زائد پڑھ کے پھر سجدہ صاحب کر لیں یاد رکھئے کہ جب نماز میں کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ صاحب سے نماز پوری نہیں ہوتی یہ بات اس میں اضافہ کر لیجئے یعنی یہ جن جن جگہوں پر بھول ہو گئی نا کہ تین پڑی ہیں چار بھول گئے قادع اولہ نہیں پڑا بھول گئے لیکن کچھ اور بھولے ایسی بھی ہیں کہ جن کے بھولے سے سجدہ صاحب نماز کی تکمیل نہیں کرتا مثلا قیام سورت الفاتح کا پڑھنا قیام میں رکوع سجدہ اگر یہ بھول جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک رکھہ طور پڑھ لیں ٹھیک ہے آپ نے دعائیں پڑھی اور نئی نئی دعائیں سیکھ رہی ہیں اور اس کے بعد یہ بھولی گئے کہ سورت فاتح بھی پڑھ نہیں ہے ڈائریکٹ کس پہ چلے گئے کرات پہ چلے گئے اور شیطان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہر بھولی بسری بات نماز میں یاد کرا دیتا ہے تو وہ اچانک آپ کو یاد ہے اوہ میرا خیال ہے کہ میں نے سورت فاتح نہیں پڑھی نہیں پڑھی اچھا اب کیا ہو اب ساری نماز دوبارہ نہیں جس رکعت میں ایک ہوا ہے اس کے بجائے آخر میں ایک رکعت اور پڑھ لیں یعنی دوبارہ نئے سرے سے نماز نہیں ہوگی ایک رکعت اور پڑھ لیں کیونکہ رکوع کے بغیر یہ دو سجدوں میں سے ایک کیا یا دو کیے شک پڑھ جاتا ہے نماز دوبارہ پتہ نہیں ایک کیا یا دو کیے یعنی اگر تو سجدوں کے بیچ میں یاد آگئے تو اسی وقت سجدہ کر لیں اور پھر آخر میں سجدہ صاحب کر لیں لیکن اگر آپ کو بعد میں یاد آتا ہے تو پھر آپ رکعت پوری کریں سورت فاتحہ پڑھنے میں تو یہ ہے کہ اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی یہ تو راجع بات ہے لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ جہاں قرات آپ کو کرنی چاہیی تھی تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی واجب ہے اور اگر نہیں پڑھا تو پھر آپ کی رکعت نہیں ہوئی تو ایک ایک ایکسٹر رکعت پڑھیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ جو پڑھ لی تو سورت فاتحہ ہی قرات کے ہم مقام ہو گئی دیکھیں سلام سے پہلے یاد آگیا تو پہلے پڑھیں گے بالکل آخری بات اگر نمازی کو کسی وجہ سے یہ احکام یاد نہ رہیں یا وہ ایسی بھول کا شکار ہو گیا جو ان احادیث میں مذکور نہیں جیسے آپ نے دعا کنوت کہی انہوں نے سجدے کی بات کی کہ سجدے میں تصویح پڑھنا بھول گئے کسی نے قرات کی بات کی کوئی اور بھی آپ کو یاد آرہی ہوگی ساری بھول جن کا ان احادیث میں ذکر نہیں یا احکام یاد نہیں یا کسی ایسی بھول کا آپ شکار ہو گئے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی واضح حکم ہی نہیں کیونکہ کسی حدیث سے ہمیں اب نہیں پتا چلتا کہ دعا کنوت اگر کوئی پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے ٹھیک ہے یا تصویح دو پڑی کے چار پڑی سجدے میں تو بات یہ ہے کہ اگر کسی ایسی بھول کا شکار ہو گیا ہے کہ جو ان حدیث میں مذکور نہیں تو اسے جان لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس صورت پر بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ سے ڈرو جتنی ہمت ہے تم میں کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہیں الانسان مُرَكَّبُم مِنَ الْخَطَعِ وَالنِّسِيَانِ انسان بنا ہی خطا و نسیان سے ہے تو خطا کا ازالہ کیا ہے توبہ نسیان کا کیا ہے دوبارہ کر لے ٹھیک ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الی